پاکستان میں انصاف کی فرہمی اگر آپ کو ملتا تو آپ کیا کرتے ہمیں ملنے والی کچھ سجیشنز آئیے دیکھتے ہیں جب ایک سٹوڈنٹ وقالت پڑھ رہا ہوتا ہے اپنی لار ڈگری کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو صرف یہ رٹا سسٹم اور ٹیکس بک اپروچ نہیں دینی چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کوٹس لے کے جائیں ہمیں چاہیے ہم ان کو لائیرز کے ساتھ ملائیں ریال لائف کیس کوئی ہو رہا ہوتا ہے اس میں ان کو بٹھائیں ان کی ریسرچ سکلز پہ کام کریں ان کو بیسیکلی ایسا ہر ہم کام کریں تاکہ ان کو لگے کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ اس کو ریال لائف میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں لوگوں کو بھی تھوڑا سا اگاہ کرنا چاہیے انصاف پہ سیکنڈ یہ کہ میریٹ پہ بھرتیاں کرنی چاہیے تاکہ جو ہمارے انصاف والے لوگ ہیں وہ اچھا ایک فیصلہ کر سکیں تو کرپشنس میں کافی انوالو ہے اس پہ کافی چیک رکھنا چاہیے جوڈیشری کا امپارشل ہونا تاکہ ہر ایک کو رائٹ ملے صرف یہ نہیں کہ جی اگر آپ وی آئی پی فگر ہیں تو آپ کا کیس سب سے پہلے ہو جائے گا اور اگر آپ مزدور تب کیسے ہیں تو شاید آپ کو بہت سال انتظار کرنا پڑے گا یا شاید آپ پہنچ ہی نہ سکیں وہاں تک دوسرا یہ کہ پھر جوڈیشری کی صرف بات نہیں ہے کہ لوگ ان آرڈر جب آپ کمپلیٹلی دیکھتے ہیں تو پولیس فر اگزامپل دپارٹمنٹ الگ سے اس کی پروسسنگ کہ وہاں مطلب کیا کمی ہے کیا کمزوریاں ہیں جو ٹھیک کرنی ہیں اور تو اس طرح سے انسٹیٹوشنز کی بہتری جو ہے کنکلوسیب لی فیس بک پر جب ہم نے یہ سوال پوسٹ کیا تو ہمیں بہت سے لوگوں نے اپنی رائیدی رافیر رئیس رحمان کہتی ہیں کہ نچلی سطح پر مزید کورٹس قائم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کیسز کا فیصلہ جلد ہو سکے مقار احمد سیال کہتے ہیں کہ عدالتوں اور پولیس سٹیشنز میں کلوس سرکیٹ کیمرے لگائے جانے چاہیے تاکہ مسائل واضح طور پر نظر آئیں اور سب کو پتا ہو کہ ان کا رویہ عوام دیکھ رہے ہیں سارنگ احمد سادیہ حمید دی جی خواس اور شعب ملک سمید بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس کے لئے کرپشن اور رشوت ستانی کا خاتمہ کرنا ضروری ہے جبکہ کئی ویورز کے مطابق اسلام کو درست طریقے سے فالو کر کے بھی یہ پرابلم سالف کیا جا سکتا ہے آپ سب کی فیڈبیک کا بہت شکریہ امریکہ میں عام لوگوں کو انصاف دلانے کے لئے کیا کیا جا رہا ہے اس بارے میں ہم نے بات کی ڈی سی پرو بونو بار پروگرام کی ایکزیکٹیو ڈیریکٹر مانکہ کالرا ورما سے ان کا کہنا تھا کہ یہاں اس شعبے سے منسلک وکلہ ججز اور دیگر ادارے مسائل کی نشاندہی اور ان کے حل کے لئے مل کر کام کرتے ہیں جسے بہت مدد ملتی ہے لیکن عام آدمی کو انصاف فراہم کرنے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وکلہ مفت کیسز لڑنے پر بھی آمادہ ہوں مانکہ نے ہمیں بتایا کہ اس کے لئے ڈی سی پرو بونو بار پروگرام کیا کرتا ہے ڈی سی بار پرو بونو پروگرام پرائیویٹ وکلہ کے ساتھ کام کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اپنی خدمات مفت فراہم کریں اس کے لئے وکلہ سال میں کئی مرتبہ مختصر عرصے کے لئے عام لوگوں کو قانونی مشورے اور رہنمائی دے سکتے ہیں اور اس میں کیس کی نویت کچھ بھی ہو سکتی ہیں ہماری یہ کوشش بھی ہوتے ہے کہ وکلہ مفت کیس بھی لڑیں ایسا کرنے والے وکیلوں کو دیگر ماہر وکلہ کی رہنمائی بھی فراہم کی جاتی ہے تاکہ رضا کرانا طور پر کام کرنے والے وکیل کے پاس بھی تمام معلومات اور وسائل ہوں اور کلائنٹ چاہے وکیل کو پیسے دے رہا ہو یا نہیں عدالت یہ یقینی بناتی ہے کہ وکیل اپنے موکل کی بہترین طریقے سے نمائندگی کرے مانکن یہ بھی بتایا کہ واشنگٹن دی سی میں کوشش کی جاتی ہے کہ لائرز یا تو سال کے پچاس گھنٹے اپنی خدمات مفت مہیا کریں یا پھر لیگل سرویسز کے نظام کو ساڑھے سات سو ڈالرز کی ڈونیشن دیں اس سیگمنٹ کے لیے آپ سب کی فیڈبیک کا بہت شکریہ جو جوابات ہم شو میں شامل نہیں کر سکے وہ آپ فیس بک پر پڑھ سکتے ہیں ہمارا یوزر نیم ہے ویو اے اردو